ہجامہ کا تھوڑا سا تعرف میں کروا دوں تو ہجامہ کیا ہے ہجامہ ایکچولی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ حجم ہے اور حجم کے معنی ہے سکشن کے یعنی چوسنا تو یعنی کہ جس طریقے میں چوس کر یا کسی طریقے سے سک کر کے جسم سے خون نکالا جاتا ہے اس طریقے کو ہجامہ کہتے ہیں خون نکالنے کا ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے جو کہ اس سے ملتا جلتا ہے لیکن وہ ہجامہ نہیں ہے اس کو فسد کہتے ہیں جس میں جس کو انگلیش میں ہم بلڈ لیٹنگ کہتے ہیں تو اس طریقہ علاج میں اور ہجامہ میں تھوڑا فرق ہے کہ ہجامہ میں جو ہے وہ اسکریچز بالکل سپرفیشل لگائے جاتے ہیں اور پھر سکشن کے ذریعے سے خون نکالا جاتا ہے مختلف مقامات سے جسم کے اور یہ جو خون ہوتا ہے یہ وہ خون ہوتا ہے جو ہماری خال کے نیچے موجود ہوتا ہے اور یہ بات میں نے اپنی ریسرچ میں پروف کی ہے کہ یہ نارمل بلڈ سے مختلف ہوتا ہے یعنی یہ بلڈ سرکولیشن سے ہٹا با بلڈ ہے جو کہ بلڈ سرکولیشن سے نکل کر اور اسکن کی لیئرز کے بیچ میں ٹرائپ ہو جاتا ہے اور اس کے ٹرائپ ہونے سے بلڈ سرکولیشن جو اس کے نیچے چل رہی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کو اگر نکال دیا جائے تو اس سے نارمل بلڈ سرکولیشن بہال ہو جاتی ہے اور بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کتنی اہم چیز ہے کہ اگر معمولی سے وقفے کے لیے بھی اگر یہ دماغ میں رک جائے تو فالش کا سبب بن جاتی ہے اگر ہارٹ میں رک جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ اگر بلڈ سرکولیشن کو کسی طریقے سے بحال کر دیا جائے تو اس سے بہت ساری بیماریاں ٹریڈ ہو جاتی ہیں اور یہ بات میں نے اپنی ریسرچ کے اندر بھی الحمدللہ پروف کی فیلڈ ہے اور اس میں ہم دواؤں کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں مختلف کمپاؤنڈز بناتے ہیں ان میں کیمیکل چینجنگ کرتے ہیں کوئی نئی ان کی ایکٹیویٹی ہم معلوم کرتے ہیں لیکن جو ایک تھوڑا مختلف ٹاپک میں نے چوز کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسے ٹاپک پر ریسرچ کی جائے جس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے تو وہ الحمدللہ ریسرچ کے اندر بھی ہم نے دیکھا